اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا ہم ہے تیرے منتے خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے اے اللہ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم قابل احترام بھائیو دوستو اور بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارا پروگرام رمضان المبارک کا اسماع الحسنہ یہ سٹوڈیو آتے وقت میں سوچ رہا تھا کہ میری آپ کی کتنی خوش نصیبی ہے ہم کتنی خوش قسمتی ہے اللہ نے ایمان والا بنایا ماں کی گود میں ایمان نصیب کیا اور مسلمان بنایا رمضان المبارک عطا کیا اس میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ رحمت کا عشرہ تو گزر گیا کیسے گزرا ٹوٹا پھوٹا اللہ پاک قبول فرمائے یہ مغفرت کا عشرہ ہے اور لاکھوں کروڑوں کے حساب سے روزانہ ہم سب کی مغفرت ہو رہی ہے اللہ پاک میری آپ کی مغفرت فرمائے یہاں ایک عجیب نقطہ ہے کہ آپ دیکھئے آپ گھر بیٹھے اللہ کی تعریف سن رہے ہیں مجھے آپ لوگوں کی برکت سے توفیق مل رہی ہے کہ میں اللہ کی تعریف کروں جتنا محتاج سننے والا اتنا ہی محتاج بولنے والا اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبُوَشِّرًا وَنَدِيرًا وَدَّاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَصِرَاجًا مُنِيرًا مگر یہ یہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نات پڑھی ہے ہم نات پڑھتے ہیں نا سنتے ہیں ایک دن میرے استاد ملیتا رجیمی صاحب مجھ سے کہنے لگے تو کیا نات پڑھتا ہے میں تجھے سناتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کی نات کیسے پڑھی ہے تو اس میں جہاں دوسری قرآن کی آیت وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا جو تعریفیں شروع کی اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صُدْرَكْ وَوَضْعْنَ عَنْكَ وِدْرَكْ وَالْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اب وہ تعریفیں کرتے اس میں ایک یہ آیت بھی پڑھتے ہوئے نکل گئے تو پھر بعد میں مجھے یہ سمجھایا کہ یہاں اللہ رب العزت اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں میرے حبیب اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ الشَّاهِدَوْا آپ کو میں نے شاہد بنایا ایک گواہ بنایا قیامت کے دن ساری مخلوق کو لے کر آپ نے آنا ہے میرے پاس نو علیہ السلام اور ان کی امت عیسی علیہ السلام اور ان کی امت موسی علیہ السلام اور ان کی امت کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بھی علیہ السلام کے بھی نبی ہیں سب کو لے کر آپ نے آنا ہے ایک طریقے سے آپ نے ان کی میرے سامنے اس دن وقالت کرنی ہے شاہد ہیں آپ آپ نے قیامت کے دن ان کو لے کر رہا ہے وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا آپ لوگوں کو بشارتیں سناتے ہیں اور ان کو میری نافرمانی سے ڈراتے ہیں لیکن اے میرے حبیب وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ آپ بھی جب میری تعریف کرتے ہیں تو میری مرضی سے کرتے ہیں وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور ایک آپ ایسے سورج ہیں آپ ایک ایسے آفتاب ہیں جو کبھی غروب نہیں ہوتا دوسرا آفتاب دنیا کا آفتاب تو بارہ گھنٹے کے اندر غروب بھی ہو جاتا ہے تو آپ ایک ایسے آفتاب ہیں لیکن یہاں جب آپ میری تعریف کرتے ہیں تو آپ میری مرضی سے کرتے ہیں تو یہاں میرے دوستو آپ جو اللہ کی بات سن رہے ہیں اللہ کی مرضی سے سن رہے ہیں مجھے جو توفیق مل رہی ہے اللہ کی مرضی سے مل رہی ہے تو یہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے بات تو آج کچھ اور کر نہیں تھی یہ میرے ذہن میں تھی اور میں نے سوچا تھا آج اپنے سننے والوں سے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ یہ اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اس وقت ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے کس کی ہو سکتی ہے اللہ پاک اس بات کو یوں بھی فرما سکتے تھے سب سے بہتر بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کیلئے بلائے یہ ایک طریقے سے چیلنج دیا مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے جیسے سمجھانے کے لیے سمجھا رہے ہوں کہ ہم تو رب ہو کر کامل علم رکھ کر بھی نہیں جانتے کہ ہم سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے تم ناقص علم رکھ کے چیلنج ہے کسی اور کا ذکر لیاؤ جو تمہارے رب سے بہتر ہو ومن احسن قولم ممن دعا الاللہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے آج اللہ رب العزت کا جو اسم مبارک ہم آپ کے سامنے میں عرض کروں گا وہ ہے اللہ کا مصور ہونا صورت دینے والا کس نے محبت سے شوق سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اب تو مرد بھی اتنے ہی شوق سے دیکھتے ہیں جس شوق سے عورتیں دیکھتی ہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں اپنی تعریف دل میں کتنی آ جاتی ہے سوچو تو صحیح آپ کی یہ صورت آپ کے بس میں نہیں ایک پھنسی نکل جائے آپ کی مرضی سے وہ اندر نہیں جا سکتی آپ کی خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کی آنکھ دیکھنا بند کر دے تو وہ آنکھ دوبارہ جب تک اللہ کا عمر نہ آئے وہ دیکھ نہیں سکتی اگر سننے کے لیے کان جو ہیں وہ سننا بند کر دیں تو اللہ کی عمر کے بغیر بات میں سن نہیں سکتے دانت جو ہیں اگر گرنے شروع ہو جائیں اللہ کی عمر کے بغیر ٹک نہیں سکتے ایک ایک چیز اسی کی دیوی اسی کی اس دیوی شکل کو دیکھ کر ہاں جس کے بارے میں کہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر عجیب بات فرما رہے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ اور تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت حسین بنائیں وَالَّذِي يُصَوِّرَكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَا وہی ہے جو اماؤں کے پیٹھ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے سبحان اللہ وَأَحْلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کتنی خوبصورت صورت و شکل میں اللہ رب العزت نے آپ کو ہم کو بنایا ہے اور اپنے آپ کو دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے وہ کیسا رب ہے کہ عزل سے عبد تک اتنے انسان بنا ڈالے کوئی دو انسان ایسے نہیں جن کی صورتیں ایک جیسی ہوں میں نے ایک دفعہ اور اللہ رب العزت تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کی شکل ایسی ہے جس کو اللہ رب العزت اپنے دست مبارک سے تخلیق کرتے ہیں اسی لئے کسی کی شکل دیکھ کر اس کی شکل کو برا نہ کہو میرے دوستوں کیونکہ وہ براہ راست اللہ رب العزت کے دست مبارک سے بنی ہوتی ہے پہاڑوں کی قدرتی مناظر آبشاریں جھیلیں کس قدر حسن و رانائی سے بھری ہوئی کیسے کیسے خوبصورت پھول اور ان کی مختلف خوبصورت پتیاں اور سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے جانور سب کی صورتیں بنانا کیسا خالق ہے اللہ رب العزت امن خلق السماوات والارد وہ کون ہے جس نے زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے اس کو بنایا تو میرے عزیز دوستو اللہ کا مصور ہونا دراصل اللہ کا خالق ہونا اور اللہ کا باری ہونا اور اللہ کا مصور ہونا یہ تینوں اپنے اندر مختلف 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 چھوٹی چھوٹی سی ان کی جو ڈیفنیشنز ہیں ہلکی ہلکی سی ڈیفرنٹ ہیں لیکن یہ ہیں تینوں ایک ہی چیز کہ اللہ کا خالق ہونا اور اللہ کا باری ہونا خالق وہ جس نے شروع سے تخلیق کیا باری وہ کہ جس نے نہ صرف یہ کہ تخلیق کیا بلکہ صفات بھی اندر ڈالی اور ایسے بنایا کہ اس سے پہلے اس کی مثال کوئی نہ تھی اور مصور وہ جس نے تصویر بنائی ہو اللذی خلقق فسواق فعد لک یہاں تو باری ہونا آگیا اور فعد لک فی ای سورت ما شاء رکبک کیسی اچھا چل چھوڑ اس کو بھی چھوڑ اپنی صورت دیکھ اپنی شکل دیکھ کہ تجھ کو کتنا حسین بنایا ہے ہاں میرے دوستو یہی ناک یہاں ہونے کے بجائے اگر سر پہ ہوتی کتنی بدنما لگتی یہی آنکھیں جو ہیں یہاں ہونے کے بجائے اگر یہاں لگی ہوتی ہیں تو انسان کتنا ڈراؤنا لگتا اور یہی مو جو ہے میرے دوستو اور چھوڑا ہوتا تو کس قدر بدنما لگتا اور میرے عزیز دوستو یہی سر پہ بال نہ ہوتے کالے بال ہاں کالے بال دے دیئے یہ سفید ہو جائیں تو کتنے برے لگتے ہیں ہاں اور کیسی حیرت کی بات ہے کہ شکل کو تو دل کرتا ہے کہ سب کی سفید ہو سب گورے ہو شکل سب کی گوری ہو اور بال سب کے کالے ہو واہ میرے رب واہ کیا تُو نے خوبصورت ہاں یہ میرے کیمرمن بھی سر ہلا رہے ہیں واقعی واقعی یہ تو بڑی زبردست بات ہے اور زبردست بات کیا ہے ہم نے بھی بڑوں سے ہی سنی ہاں کہ ہر ایک کا دل کرے کہ بال تو کالے ہو اور شکل گوری ہو یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہاں نہیں نہیں تم سوچ نہیں سکتے کہ تمہاری یہ تمہاری جو صورت بنائی ہے وہ ہم نے کس قدر خوبصورت بنائی ہے اسی اور آپ یوں دیکھو کہ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھئے کہ ہر مصور تو تصویر جب بناتا ہے تو اس کو ایک کینویس چاہیے ہاں اس کو قلم چاہیے اس کو راغن چاہیے اس کو برش چاہیے اس کو اور روشنی اور کیمرے کا محتاج ہے کوئی مصور اندھیرے میں تصویر نہیں بنا سکتا لیکن وہ رب کیسا ہے وہ رب کیسا ہے جس نے ماں کے رحم میں تین اندھیریوں کے اندر آپ کی اس خوبصورت شکل کو بنا ڈالا واہ سبحان اللہ یا ایوہ الانسان ما غرقہ برب کل قریب اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ کتنے پیارے ہیں یہ ایسی ہے جیسے جیسے ایک باپ کا بیٹا نہ فرمان ہو جائے پرلے درجے کا اور باپ بیٹے سے کہے بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے تم مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے میں میرے ہی سے تو تیری ہر ضرورت جڑیوی ہے ماں کہے میرے بچے تجھے کیا ہو گیا ہے مجھ سے ہی جھگڑا کر کے بیٹا ہے میرے بغیر تو تُو چل بھی نہیں سکتا تجھے بھول گیا وہ وقت جب تُو میری گود میں ہوا کرتا تھا تجھے بھول گیا وہ وقت کہ جب تیری غلازتیں نکلتی تھی میں اس کو صاف کیا کرتی تھی تجھے بھول گیا وہ وقت میرے بچے کہ جب تجھے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ تیرے گرد میری باہیں ہیں تجھے بھول گیا وہ وقت کہ جب تجھے اس بات کا جب تُو شکر گزار بھی نہیں ہوتا تھا اس محبت کا جو میں تیرے اوپر نچھاور کرتی تھی یہ اللہ کا انسانوں سے ایسا شکوہ ہے اے میرے پیارے بندوں ہے تمہارا رب تم سے پوچھتا ہے تمہیں کیا ہو گیا مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو ہم تو رب ہو کر کامل علم رکھ کے یہ بات نہیں جانتے کہ ہمارا تم سے زیادہ کہ تم تمہارے لیے مجھ سے زیادہ بھی کوئی تمہارا خیر خواہ ہے تمہارا تمہارے میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہم تو رب ہو کر کسی ایسے دوسرے کو نہیں ڈھونڈ سکتے تمہیں کیا ہو گیا تم ہمیں چھوڑ کر جاتے ہو اور اگر کوئی بھانج عورت سات روز روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد اکیس مرتبہ یا مصور پڑھ کر پانی پر دھم کر کے اس کو پیے بلکہ اس سے روزہ افطار کرے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے بھانجپن کو ختم فرما دیں گے تو اس بات کا یہ اس کیلئے اللہ والوں نے اس کیلئے اس کا ایک نصحہ بتایا جو شخص کسی دشوار اور مشکل کام کے وقت اس اسم کو بہت زیادہ پڑے تو وہ کام آسان ہو جائے گا اور ایک اور بہت ضروری بات کہ تصویر بنانا کسی دوسرے انسان کی اسلام سختی سے منع فرماتا ہے کہ یہ تصویر نہیں بنانی چاہیے یہ اللہ کی ذات میں شرک کے مترادف ہے اللہ کی ذات میں اس کی صفات کے اندر اپنے آپ کو شریک کرنے سے مترادف ہے تو اس سے بچئے میرے عزیز دوستوں کہ اس کی سختی سے ممانعت ہے اور قیامت کے دن جب جہنم میدان محشر میں لائی جائے گی تو جہنم سے جو جو ساب کی طرح چیزیں نکلیں گی وہ سب سے پہلے میدان محشر میں سے ان لوگوں کو اٹھائیں گی جو انسانی صورت کو بناتے ہیں درختوں کو بناو اور آفشاروں کو بناو اور پہاڑوں کو بناو ان کی اجازت ہے لیکن اس کے علاوہ انسانی صورت بنانے کی بالکل اجازت نہیں تو اس سے اشتناف فرمائیے رمضان موارکہ مہینہ ہے اس میں توبہ کریے کل تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ